بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو شگر کا مارس اس وقت دنیا بھر میں وبا بن جانے والی بیماری ہے جو دیگر جان لیوہ امراض کا بھی سبب بن جاتی ہے اس مارس کی شکار افراد میں بلڈ شگر بڑھنے یا کم ہونے کی شکایت بھی بہت عام ہوتی ہے ایسی صورتحال میں آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیسے اندازہ لگانا چاہیے کہ شگر میں چانک اضافہ ہوا ہے یا اس میں انتہائی کمی واقع ہوئی ہے دوستو درقیقہ یہ تو برسوں یا دہائیوں سے شگر کے شکار اکثر افراد کے لیے بھی بتانا مشکل ہوتا ہے تاہم ایسی کچھ علامات ہیں جن سے آپ کافی حتی کندازہ لگا سکتے ہیں بلڈ شگر کم ہوئی ہے یا بڑھ گئی ہے اور ان حالات میں کیا کرنا چاہیے لو بلڈ شگر کی علامات ایسا اس وقت ہوتا ہے جب بلڈ شگر کا انسلین توازن بگڑ جائے اور اس کی علامات درجہ زیل ہیں کمزوری اور کپکاپاہٹ محسوس ہونا دل کی دھڑکن کی رفتار اچانک بڑھ جانا چٹ چڑاہٹ الجن اور خراب روئیے کا مظاہرہ مریض کا ہوش و حواس کھو دینا یا بے ہوش ہو جانا جلد زرد پڑ جانا اور تھنڈ سمیہ چپچپاہٹ محسوس ہونا اگر شگر کا کوئی مریض کم بلڈ شگر کا شکار ہو اور چینی دینے پر بھی اس کی حالت بگڑنے لگے تو فوری طور پر اسپتال لے کر جائے جائے کوئی ایسا شخص جس میں حال ہی میں شگر کی تشخیص ہوئی ہو اس میں بلڈ شگر کی سطح اچانک گر جانے کے امکان زیادہ ہوتا ہے فوری طور پر کرنے والے اقدامات چینی دیں اگر مریض مکمل طور پر ہوش و حواس میں اور الارٹ ہو تو اسے کوئی میٹھا مشروب جیسے فروڈ جوس یا کوئی گلوکوز ٹیبلٹس دیں شگر کی شکار افراد اکثر اپنے ساتھ گلوکوز کی دوز یا کوئی میٹھی چیز رکھتے ہیں جس کا ڈاکٹر بھی مشورہ دیتے ہیں مریض کو بٹھا دیں اگر مریض اپنی حالت غیر محسوس کر رہا ہو یا چکر آ رہے ہو تو اسے کسی 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 یا فرش پر بیٹھنے میں مدد کریں ردعمل چیک کریں اگر مریض کچھ کھانے یا پینے کے بعد فوری طور پر حالت میں بہتری محسوس کرنے لگے تو اسے ایسی گزادیں جو آئستگی سے کاربو ہائیڈریٹ ریلیز کرتی ہو جیسے سینڈوچ پھل کا ایک ٹکڑا بسکٹ اور دودھ وغیرہ عدویات تلاش کریں مریض کو عدویات دھوننے میں مدد دیں گھر میں مشین ہو تو اس کا گلوکوز لیول چیک کریں اور ضرورت پڑھنے پر انسولین دیں مریض کے ساتھ اس وقت تک رہیں جب تک اس کی حالت ٹھیک نہ ہو جائے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر حالت زیادہ خراب ہونے لگے تو سب کچھ چھوڑ کر ڈاکٹر سے رجوع کریں ہائی بلڈ شوگر کی علامات بلڈ شوگر کا بڑھنا اکثر شوگر کے مریضوں کے لیے مسئلہ بنتا ہے اور ایسا کچھ دن یا ہفتوں میں ہوتا ہے جس کی علامات یہ ہو سکتی ہیں وزن میں کمی جلد پر خارش بہت زیادہ پیاس بہت زیادہ پشاب آنا خاص طور پر رات کو زخم جو معمول کی بجائے بہت دیر تک بریں مریض پر ہر وقت گنودگی تاری رہنا جو بے ہوشی کا باعث بن جائے تو یہ ایک ایمرجنسی ثابت ہو سکتی ہے فوری طور پر کرنے والے اقدامات مریض کی مانیٹرنگ اگر مریض صحیح سانس لے رہا ہو تو اسے پہلو کے بعد لٹا دیں اس پوزیشن میں اس کی سانس کی گزرگاہ کھل جائے گی اور کیب باہر نکل جائے گی اگر وہ پہلو کے بعد لٹے ہی پا رہا تو اس کے حواس سانس اور دھڑکن کو چیک کریں طبعی امداد کے آنے تک بار بار مریض کو چیک کرتے رہیں اگر مریض گر جائے اور آپ کو بلڈ شگر میں اضافے کا شبہ ہو تو اس کی سانس چیک کریں اور ایمرجنسی طبعی امداد کے لیے کال کریں